السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈیسٹر اکیڈمی میں ایک بار فیل امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے جو طلباء و طالبات ایم ای اردو کا انٹرینس ایگزام کی پرپیشن کر رہے ہیں اور ایم ای اردو کا انٹرینس ایگزام دینا چاہتے ہیں تو ان سب کے لئے ہم آپ کو پریکٹس سیٹ پروائیڈ کرا رہے ہیں اسی طریقے سے آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک نیا پریکٹس سیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بنے رہیے اینڈ تک ہماری ساتھ اس ویڈیو میں تو آج کے پریکٹس سیٹ کا پہلا سوال ہے اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسین خان کی کتاب کا نام بتائیے تو آنسر ہو جائے گا سی مقدمہ تاریخ زبان اردو نیٹس سوال ہے عدوی نصر کا پہلا نمونہ کونسا ہے تو آنسر ہو جائے گا سی سبرز جو کہ داستان ہے ملہ صد اللہ وجہ کی نیٹس سوال ہے ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے دوار میں تقسیم کیا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی تین دوار میں تقسیم کیا ہے قدیم ہند آریائی اہدوستہ ہند آریائی اور جدید ہند آریائی نیٹس سوال ہے مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں تو آنسر ہو جائے گا پانچ نیٹس سوال ہے اندر سبا کا تعلق عدو کی کس سنف سے ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی ڈرامے سے نیٹس سوال ہے نوویل لہو کے پھول کا مصنف کون ہے تو آنسر ہو جائے گا بی حیات اللہ انساری نیٹس سوال ہے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر ڈی میر حسن نیٹس سوال ہے کس شائر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے ولی دکنی کے نیٹس سوال ہے کس نصری سنف کو دماغ کی طرن کہا جاتا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی انشائیے کو نیٹس سوال ہے اردو شعرہ کا اولین تذکرہ کون سا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر اے نکاتو شعرہ نیٹس سوال ہے اصلیت سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا دی مقدمہ شیر و شائری جو کہلتہ حسین حالی کی کتاب ہے اور جس کا سن اٹھارہ سو تیرانوے ہے نیٹس سوال ہے معاصر عدب کے پیش رو کا مصنف کون ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی محمد حسن نیٹس سوال ہے رسالہ تیزیب الاخلاق کا اجرہ کس سن میں عمل میں آیا تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی اٹھارہ سو ستر نیٹس سوال ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر سی گردشے رنگ چمن جو کہ قررت الانحیدر کی تصمیف ہے نیٹس سوال ہے دکنی شعرہ میں موضوعات کا تنو کس کے پاس زیادہ ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر ڈی محمد قلی قطب شاہ نیٹس سوال ہے قدیم اردو کا وہ کون سا شائد ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا تھا تو آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر بی نسرتی کو نیٹس سوال ہے سیاہ حاشے کا مصنف کون ہے تو آنسر ہو جائے گا سی سعادت حسن منٹو نیکس سوال ہے شاہین کا استعارہ کس شائر نے استعمال کیا تو آنسر ہو جائے گا دی علمہ اقبال نے اور یاد رہے یہ صرف علمہ اقبال نے استعمال کیا ہے علمہ اقبال کے علاوہ کسی اور نے شاہین کا استعارہ نہیں استعمال کیا نیکس سوال ہے فورٹ ویلیم کولیج کس سن میں قائم ہوا تو آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر سی اٹھا رہ سو میں نیکس سوال ہے میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا تو آنسر ہو جائے گا بی حزی نیکس سوال ہے فسانہ آزاد کس اقبال میں قسط وار شائع ہوا تو آنسر ہو جائے گا بی تہذیب الاخلاق جو کہ سید احمد خان کا رسالہ ہے نیکس سوال ہے ان میں رزمیاں مسنوی کون سی ہے نیکس سوال تو آنسر ہو جائے گا علی نامہ اوکشن نمبر ڈ کریکٹ آنسر ہے علی نامہ نیکس سوال ہے صحیح زمانی ترتیب کی نشان دہی کیجئے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر سی سبرز باغ و بہار فسانہ آجائی فسانہ آزاد نیکس سوال ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے شائع مکمل کیجئے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر ڈ ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا نیکٹ سوال ہے ان میں کون سا بیان درست ہے تو آنسر ہو جائے گا اکشن نمبر اے دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرحے لکھی گئی ہے جو کہ ایک طریقے سے صحیح یہ درست آنسر ہے نیکٹ سوال ہے یادوں کی بارات غالب کی خودنوشت سوانے ہیں نیکٹ سوال ہے اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو آنسر ہو جائے گا اس کا اکشن نمبر ڈی ہند آری آئی نیکٹ سوال ہے افسانہ لاجونتی کا مصنف کون ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اکشن نمبر بی راجندر سنگھ بیدی نیکٹ سوال ہے سعادت حسن منٹو کا انتقال کسن میں ہوا تو آنسر ہو جائے گا اکشن نمبر بی انیس سو پچپن میں نیکٹ سوال ہے شام بھی تھی دھوان دھوان حسن بھی تھا اداس اداس دل میں کئی کہانی آیاد سی آکے رہ گئی یہ شاعر کس شاعر کا ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی فیراغ گورخ پری نیکٹ سوال ہے ان میں سے کون سی کتاب رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے تو آنسر ہو جائے گا زرگوزشت اکشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے نیکٹ سوال ہے ان میں شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون سی ہے تو آنسر ہو جائے گا اکشن نمبر سی لفظ و معنی نیکٹ سوال ہے کون سا افسانہ راج اندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے تو آنسر ہو جائے گا سی حتق نیکٹ سوال ہے وہ حدت تاثر کس سنف کی نمائی اور اہم خصوصیات ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی مختصر افسانہ نیکٹ سوال ہے ان میں تبازات داستان کون سی ہے تو آنسر ہو جائے گا اے فسانہ اجائیو تبازات سے مراد مطلب یہ کہیں سے لی نہیں گئی کسی کا ترجمہ نہیں کیا بلکل اوریجنل نیکٹ سوال ہے ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم یہ شیئر کس کا ہے تو آنسر ہو جائے گا بی شاد عظیم آبادی نیکٹ سوال ہے ختم مشتری کس سنف سکن سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر سی مسنوی جو کہ ملہ صد اللہ وجہی کی یہ اہم مسنوی ہے نیکٹ سوال ہے اردو کا پہلا مسنوی نگار کون ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی فخر الدین نظامی جن کی مسنوی کا نام ہے قدم راو پدم راو جو کہ اردو کی پہلی مسنوی مانی گئی ہے نیکٹ سوال ہے اردو میں سے ان میں سے کون صوفی شائد ہے تو آنسر ہو جائے گا بی خاجہ میر درد اور خاجہ میر درد کے بعد صوفیانہ اعتبار سے اسگر گونڈوی کا نام قابل اعتماد ہے نیکٹ سوال ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے یہ شائر کس شائر کا ہے تو آنسر ہو جائے گا ڈی آتش کا نیکٹ سوال ہے شوگت علی خان کس شائر کا اثر نام ہے تو آنسر ہو جائے گا سی فانی بدائیونی کا نیکٹ سوال ہے اکبر الہبادی اپنے زمانے کی کس تحریک کے خلاف تھے تو آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر بی علیگر تحریک جو کہ سرسید احمد تحریک تھی ایک اور اکبر الہبادی پوری زندگی بھر سرسید احمد کے خلاف رہے لیکن جب ان کی موت ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا ایک بات کہی کہ ہماری باتیں ہی باتیں تھی سرسید کام کرتا تھا خیر نیکٹ سوال ہے مقدوم محیدین کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے تو آنسر ہو جائے گا سی سرک صویرہ نیکٹ سوال ہے فراق گورکپوری کسن میں پیدا ہوئے تو آنسر ہو جائے گا ا اٹھارہ سو چھیانوے نیکٹ سوال ہے زندہ نامہ کا تعلق عدب کی کسن سے ہے تو آنسر ہو جائے گا سی شاعری سے اور شاعری میں بھی نظم ہے یہ نیکٹ سوال ہے یہاں کے سپید سو اتنا ہے رات کو جون تو سب کیا جواد رو تو شام تو شام کیا اس شہر میں کون سی سنات استعمال کی گئی ہے تو آنسر ہو جائے گا ا تضاد نیکٹ سوال ہے دیوان غالب پہلی بار کسن میں شائع ہوا تو یہ آپ کے لئے ہومورک رہے گا یہ آپ کمنٹ بوکس آپ کے لئے چوبیس انٹو سیون جو ہے موجود ہے آپ کمنٹ بوکس میں اس کا آنسر دیں نیکٹ سوال ہے خصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشان دہی کیجئے تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی تشبیب گریز مدہ دعا نیکٹ سوال ہے چاندنی بیغم کس کی تخلیق ہے تو آنسر ہو جائے گا اوکشن نمبر ڈی قررت الانہیدر نیکٹ سوال ہے سرور جہاں آبادی کا ابتدائی تخلص کیا تھا تو آنسر ہو جائے گا سی وحشت آپ لوگوں سے نیکٹ ویڈیو میں نیکٹ پریکٹس پریکٹس سیٹ کے ساتھ شکریہ پور ووچنگ دس ویڈیو